نمبر فائیو یہ ہوتل سیسل ہے جو کہ لاؤس انجلس میں ہے یہ ہوتل انیس سو ستائیس میں بنایا گیا تھا اور تب سے ہی اس ہوتل میں کئی مرڈرز ریپز اور سوسائیڈز ہوئی ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی میسٹریز ہیں جو کوئی ایکسپلین نہیں کر پایا کئیوں کا کہنا ہے کہ اس ہوتل پر سایا ہے اور کئی تو یہاں آ کر پاگل بھی ہو گئے تھے دوہزار تیرہ میں اکیس سال کے سٹوڈنٹ علیسہ کی لاش ایک آٹھ فٹ کے وارٹر ٹینک میں ملی تھی جو کہ اس ہوتل کی چھت پر تھا اور اسے کھولنے کے لیے چابیوں کی ضرورت پڑتی تھی اس کے مرنے کے بعد کئیوں کو اس بات کی امید نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی ان ٹینکس کو چیک نہیں کرتا تھا لیکن جب وہاں کے رہنے والوں نے وارٹر پریشر اور پانی کا ذائقہ چینج ہونے کی شکایت کی تو ورکر کو ٹینک صاف کرنے بھیجا گیا اسی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا گیا کہ وہ عجیب حرکت کر رہی تھی اور چھپنے کی کوشش بھی اور پھر وہ ماری گئی اور کوئی بھی اس مسٹری کو حل نہیں کر پایا نمبر فور اسے ایچ ایچ ہومز مرڈر کاسٹل کہا جاتا ہے جو کہ شکاگو میں تھا اٹھارہ سو میں ڈاکٹر ایچ ایچ ہومز نے ایک ہوتل بنایا جسے کہ آج دنیا مرڈر کاسٹل کے نام سے جانتی ہے تب یہ آدمی یہاں پر رہنے آئے لوگوں کو مار کر انشورنس کے پیسے لیتا تھا اور ایسے دکھاتا تھا جیسے وہ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے یہ ہوتل بھی کافی عجیب تھا کچھ ایسے دروازے تھے جو کہیں بھی نہیں جاتے تھے کئی کمرے جن کی کھڑکیاں نہیں تھیں اس کے علاوہ کئی چھپے ہوئے راستے تھے اور یہاں تاکہ کئی رومز کو سیل کیا گیا تھا کچھ کو گیس چمبر جیسے بنایا گیا تھا اور کچھ کو لوہے کی دواروں سے بند کیا گیا تھا پھر اس کے پکڑے جانے کے بعد اس ہوتل کو جلا کر راکھ کر دیا اور اسے ایک پوسٹ آفیس بنا دیا گیا نمبر تھری یہ ہوتل گیلویز ہے جو کہ گیلویسٹن آئیلینڈز پر موجود ہے اس ہوتل کے بارے بے حد خطرناک سٹوریز موجود ہیں انیسوں میں یہاں ایک طفان آیا اور اس وجہ سے کئی لوگ مارے گئے تھے یہاں پر آج کے دن تک بھی جب اس ہوتل کی مرمت کی جاتی ہے تو کئی ڈیڈ بوڈیز اس کے نیچے سے نکلاتی ہیں ان میں سے ہی ایک عورت کی روح پانچمیں فلور پر موجود ہے جب اسے پتا لگا تھا کہ اس کا پیارا سمندر میں مر گیا ہے اس نے اس فلور پر ہی ایک جگہ پر خود کو لٹکا کر مار دیا تھا لیکن ایک دن اس کا وہ پیارا واپس آ گیا کیونکہ وہ زندہ بچ گیا تھا لیکن اسے پتا لگا کہ اس کی منگیتر نے خودکشی کر لی ہے اور وہاں کے ورکرز کا بھی کہنا ہے کہ پانچمیں فلور پر جاتے ہی ان کی الیکٹریکل چابیاں بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں اس ہوتل کی ریپوٹیشن بے حد ہائی تھی کیونکہ یہاں سلیبرٹیز آ کر رہا کرتے تھے لیکن یہ سارے سلیبرٹیز جو یہاں پر رہنے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا تھا نمبر ون ہوتل فونڈا سینٹا فی نیو میکسیکو کے سن اٹھارہ سو سے اب تک کئی مالک بدل گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کئی بوتوں کو بھی دیکھا گیا پچھلے مالک نے عجیب خوفناک واقعات ہونے کی وجہ سے اسے بیچ دیا اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی نے اپنا بزنس تباہ ہونے کی وجہ سے خود کو کوئے میں پھینک کر مار بھی دیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بوت یہاں نظر آتا ہے وہ ایک ججگہ ہے جسے کسی آدمی نے مار دیا تھا وہ جج اسی ہوتل کی لوبی میں گہرے زخموں کی وجہ سے مر گیا تھا اور جب بھی کوئی اس لوبی میں تصویر لے کچھ عجیب چیزیں فوٹوگراف پر نظر آتی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بےہر شکریہ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میدھ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا